بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمر بارہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً أَوْ يَغْلِبْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تبارک ادارہ بڑا پخشنے والا مہربان ہے اس عید بینا میں خطاکاروں کو بہت امید دلائی گئی ہے کہ گناہ کے بعد اگر کوئی شخص نادم ہو جاتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ گناہ کے قریب نہ جانے کا پختہ عظم اور ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا ایک تو توبہ میں پختگیب ہو اپنے گناہوں پر ندامت ہو اور دوسرا یہ عظم ہو کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا تو اللہ کو بڑا مہربان پائے گا بخشنے والا مہربان پائے گا حدیث نبوی تم میں سے جو شخص کوئی خلاف شرع کام کو دیکھئے اسے چاہئے کہ اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بدل ڈالے روک ڈالے اگر ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے کم از کم اس کو برا سمجھے یہ ایمان کا کم از کم درجہ ہے تو ہاتھ سے روکنا اپنے گھر کے اندر آدمی کوئی ایسا کام دیکھتا ہے تو اسے بارحال وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے منع کر سکتا ہے پھر زبان سے روکنے کی کوشش کریں ورنہ آخری درجہ تو یہ ہے کہ وہ دل میں اس کو برا سمجھے مسلوم دعاوں میں سے قرض ادا کرنے کی بہترین دعا ہے جو شخص مقروض ہے اس دعا کا احتمام کریں اللہ پاک اس کی برکت سے اس کا قرض ادا کرے گی اللہ مکفین بحلالک عن حرامک واغنین بفضلک عمد سواک کتنی خوب دعا ہے اے اللہ اپنی حلال چیزوں کے ذریعے سے اپنی حرام چیزوں سے مجھے نجات دے اور اپنی عنایت سے اپنے علاوہ ہر قسم کی محتاجی سے مجھے نجات دے اسلامی تاریخ میں سے ایک علمان ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب یاد کرنا اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کی دلیل ہے کہ جس آدھوی قابل صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ یاد ہو محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالمنہ بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کع بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاز بن مذر بن نظار بن معد بن عدنان بن عدنان تو یہ عدنان تک کے نام جو ہے یاد کر لینے چاہیے اور یہاں تک صحیح تحقیق یہی ہے کہ یہی آپ علیہ السلام کے کا شجرہ نصب ہے طبع نبی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کو استعمال کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ موجود ہے اللہ میں امن قیم رحمت اللہ علیہ اس کے کچھ فوائد نقل فرماتے ہیں کہ اس سے پیٹ کی گیس ختم ہوتی ہے بلغمی بخار میں بھی بہت مفید ہے اور اگر پیش کر شہد کے ساتھ ماجون بنا کر لیا جائے اور گرب پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور وسانے کی پتری کو بھی گلا کر نکال دیتی ہے یہ کتنی اہم چیز ہے آج کل بیمار لوگ اور پتری کے کتنے مریض ہوتے ہیں تو یہ کتنا پیارا نسخہ ہے اس نسخے کو آدمی اپنا لے غسل کے بقیہ مسائل نمبر چھے اگر نکر یا جانگیا پہن کر کپڑے کے نیچے پانی پہنچ جائے اور بدن کا پوشیدہ حصہ دھل جائے تو غسل ہو جائے گا کوئی حریف نہیں ہے نمبر ساتھ دار چاندی سے بروائی ہو اور پانی اندر تک نہ جاتا ہو تب بھی وضور غسل ہو جائے گا نمبر آٹھ دورانے سفر ریل گاڑی میں اگر غسل کے لیے پانی ہو مگر غسل کے لیے وقدر کفایت پانی نہ ہو تو غسل کے لیے تیمم ہی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے مدرجہ زیل شرائط ہے نمبر ایک ٹرین کے کسی بھی ڈبے میں اتنا پانی نہ ہو جس سے غسل کے فرائض ادا ہو سکے نمبر دو راستے میں ایک میل شرعی کے اندر کوئی اسٹیشن نہ ہو جہاں پانی موجود ہو نمبر تین ٹرین کے تختوں پر اتنی مٹی جمعی ہو جس سے تیمم ہو سکے اگر مدرجہ بالہ شرائط میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو جس طرح بند پڑے اس وقت نماز پڑھ لیں بعد میں غسل کر کے نماز کا یادہ کریں نمبر نو جسم کی صفائی یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے نیت سے زیادہ پانی کا استعمال مزایقہ نہیں ہے بلا ضرور زیادہ پانی استعمال کرنا مکروح ہے اور نمبر دس اگر غسل بلکل برہنہ ہو کر کیا جا رہا ہو تو اس صورت میں قبلے کی طرف مو یا پیٹ کرنا مکروح تنظیحی ہے اس کا خیار رکھا جائے قبلے سے آدمی مو پھیر کر پیٹ پھیر کر جو ہے وہ غسل کر لے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کیلئے سمجھ نعمل کرنا آسان فرم